موسیقی پانی کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان انجینئرنگ کانگریس کے دفتر میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین وابڈا نے کہا کہ اس وقت ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے جس کے باعث لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی سے پیدا کی جانے والی بجلی کی قیمت بہت کم ہے حکومت ہائیڈل بجلی کی پیداوار کے نئے منصوبے شروع کر رہی ہے تاکہ بجلی کی قلت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو سستی بجلی مہیا کی جا سکے ان کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی مہیا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے 32 چھوٹے اور درمیانے درجے کے ڈیم بنانے کے منصوبے اگلے ماہ سے شروع ہو جائیں گے شکیل دورانی نے کہا کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت پانی کے ذخائر 5650 کیوبک میٹر تھے جو اب کم ہو کر صرف 1038 کیوبک میٹر رہ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ منگلہ ڈیم کی توصیح سے نہ صرف پانی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا بلکہ پانی کی دستیابی میں بھی آسانی پیدا ہوگی جو منگلہ ڈیم ریزنگ پروجیکٹ ہے جو کہ تین ملین اکر فیٹ ایڈیشنل پانی سٹور کرے گا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ گمر نے کر لیا ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں گوم الزام وغیرہ لیکن جو بڑا پروجیکٹ ہمارا ہے انشاءاللہ وہ اگلے سال ہم اس پہ کام شروع کریں گے دیامیر باشا ڈیم پہ اس کا کام کیوں رکا ہوگا نہیں اس کا کام رکا نہیں ہے جی بلکل آج کل ہم اس کی جو لینڈ ایکوزیشن ہے جو دمین ہے وہ اس کے پروسیس میں ہم خرید رہے ہیں اور یہ نہ صرف چار ہزار پائنٹ سو میگا وارٹ ہرڈل پا جنریٹ کرے گا یہ تقریباً پینسٹ لاک سکس پوائنٹ فائیو میلین اکر فیٹ پانی بھی سٹور کرے گا لیکن اتنے ہی ایک ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو اگزسٹنگ یوز ہے پانی کا جو ویسٹج ہے جو پانی کی ہماری ایفیشنسی ہے وہ مزربلی لو ہے وارٹر ایفیشنسی کو ہم نے بڑھانا چاہیے اور اس پہ کچھ پروجیکٹس حکومت نے شروع کی ہیں مایکرو ایریگیشن کے اور جو ویسٹج ہے پانی کا جو زیادہ ہے پانی کا اس کو روکیں اس موقع پر بات کرتے ہوئے پاکستان انجینئرنگ کانگریس کے صدر حسنین احمد نے کہا کہ اگر فوری طور پر نئے پانی کے زخائر نہ بنائے گئے تو بجلی کی قلت میں اضافے کے ساتھ ساتھ عوام کو پانی کی دستیابی بھی ناممکن ہو جائے گی ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو نئے پان بجلی گھر لگانے کے ساتھ ساتھ پانی کے زخائر میں بھی اضافہ کرنا ہوگا اس وقت کچھ کرنے کا وقت آیا آلرڈی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور اس سے مزید ہم تخیر برداشت نہیں کر سکتے ہیں حکومت سے بھی ہماری یہی ہے اور تمام سٹیزن سے اور تمام لوگوں سے اور تمام جو اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر وہ متفق ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ اس کے اس وقت ہمیں اپنے اویلیبل ریسورسز کو کنزرب کرنے کی اور مزید ریسورسز کو بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے سمینار کے شرکاں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر پانی کے زخائر میں اضافہ نہ کیا تو ملک کے موشی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں کیمرامین کاشف بیک کے ساتھ حسن علی سٹی ٹوٹی ٹو